ساتھیوں کے ذہنوں کو مقصد سے بہت دور تیر دیا ہے مقصد سے بہت دور تیر دیا ہے یعنی موضوع سے اور فکر سے ذہن کو ہٹا دیا ہے جن چیزوں کا ہمارے کام سے دور کا بھی کوئی تعلق نہ رہا ہے نہ اندر رہے گا ایسی چیزیں کام بن گئی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ذہن کو ان کی فکروں کو اس چیز سے ہٹایا کرتے تھے جو آپ کا موضوع نہیں ہے جو آپ کا موضوع نہیں ہے ایک بات یہ ہے بنیادی کہ ہم مارے ساتھی ہاں کا عملہ یہ پہلے یہ سوچیں کہ ہم کیوں جماں ہوئے وہ ہمارا کیا مقصد ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی ایک علاقے میں چند ساتھی بھی اجتماعی مشہرے کے خلاف اجتماعی مشہرے کے خلاف کوئی کام کر لیں باوجود شدید ضرورت کے اگر چند ساتھی اجتماعی مشہرے کے خلاف کوئی کام کر لیں حالات اور ضرورت کے اعتبار سے تو اللہ رب العزت مدد اتارنے کے بعد واپس اٹھا لیتے ہیں اتارنے کے بعد مدد احد میں چالیس صحابہ نے مال غنیمت سمٹنے والوں کو دیکھا اور مشرقین کو کی شکست کو دیکھ لیا اور مسلمانوں کی خطہ کو دیکھ لیا ان فتوحات کو دیکھ کر خیال آیا کہ ایسے میں ہمبرپابندی لگانا ہے زیادتی ہے ایسے میں ہمبرپابندی لگانا ہے جب بھی آئے اس کی کیا ضرورت ہے جب پوکست ہو چکی ہے مشرقین کو اور فتح ہو چکی ہے مسلمانوں کو ہم ایچے اترے مال غنیمت سمیٹھے سب کی طرح جبکہ مال غنیمت کی فضیلت ہے فرمایا کہ کسی فضیلت کی وجہ سے بھی اطاعت کو نہ چھوڑنا کہ یہ بھی تو افضل ہے یہ بھی تو یہ بھی تو افضل ہے یہ مال غنیمت کی فضیلت ہے یہ بھی تو افضل ہے حضور اکرم اس سے ضرورت فرمایا تھا کہ ہمیں فتح ہو جائے تو مال غنیمت لینے کے لئے مت ہٹنا یہاں سے ہمیں شکست ہو جائے تو ہماری لاشوں سے پرندوں کو اڑانے کے لئے بھی یہاں سے مت ہٹنا اتنی سخت بات فرمائیں گے تو میں نے ارز کیا کہ اجتماعیت کا اطاعت کا امتحان ہوتا جب ہے جب فتحات آئیں ادھر حکم آئیں ادھر فتح آئے پھر دیکھیں تم کیا کرتے ہو تو یہ چالیس صحابہ جن کا شاید چار پانچ فیصد بنتا ہوگا سات سو صحابہ میں سے تین سو تو الگ نکل گئے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہی نہیں مزدار بات یہ ہے کہ ان تین سو کے کم ہونے سے نقصان نہیں ہوا سات سو صحابہ تین ہزار مشکل پر غالب ہے یہ جی بات ہے کہ جو میدان میں نہیں اترا اس کی کمی سے نقصان نہیں ہوگا جو میدان میں اتر گئے ان کی نافرمانی سے نقصان ہوگا تو چالیس فیصد کی بے اصولی سے صرف چالیس فیصد کا نقصان نہیں ہوا سو فیصد کا نقصان ہوا اس لئے ہم نے ارز کیا کہ جو بات مشرع میں تیہ ہو جائے ہمیں اس کا پارلن آنا چاہیے مشرع اس کے لئے ہے اور اگر اس مشرع کی پابندی میں کوئی نقصان آ جائے تو کبھی بھی مشرع کو الزام مت دینا یہ بھی حکم قرآن کا مشرع کو الزام مت دینا اگر نقصان آ جائے تو مشرع کو الزام مت دینا بلکہ یہ کہنا بلکہ یہ کہنا کوئی نقصان بنا اللہ ماں کتاب اللہ کہ یہ تو ہم نے جو چیز آئی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے آنی تھی کیونکہ ہمارا کام یہ نہیں ہے ہم یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جائیں کہ ہم تو پہلی کہتے تھے کہ ایسا مت کرو دیکھو آگے نا حالات وَيَتَوَلَّوْهُمْ فَرِحُونَ کہ وہ حالات کو دیکھ کر اپنے رائے پر خوش ہو دیکھو ہم پہلے کہتے تھے یہ مطورتے کوئی ہو گیا بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر تمہاری اتعاد کے ساتھ ناغوار حالات آئیں تو ان ناغوار حالات میں اللہ اتعاد کے امتحان لیتے ہیں اور ثابت قدمی دیکھتے ہیں کہ یہ حالات میں کتنے جمعنے والے ہیں اس لیے ہمارے مشہر کا اصل مصر یہ ہے کہ ہم ایک فکر پر ایک کام پر ایک مقصد پر جمع دیں شیطان بہت چاہے گا کہ ان کو ان کے کام سے ہٹاؤ اس کو کام سے ہٹانے کے لیے اس کے بعد سو بھانے ہیں اور سو طریقے ہیں اس لیے ایک فکر پر ایک بات پر ہم مجتمع رہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں مشورہ بیانات کا نہیں ہے کہ کون بیان کرے اس لیے کہ ممبر محنت کی جگہ نہیں ہے ہمارے مشورہ محنت کا ہے ہمارا محنت کا مشورہ ہے اور محنت کا ہر ہری منوالا اس محنت کا مکلف ہے اس لیے ہمارا مشورہ مسجد کے ہر مسلی سے متعلق ہے سب سماتے تھے کہ جو مجمع تمہاری محنت سے جمع ہوگا وہ تمہاری بات لے گا ورنہ ایک بڑی غفلت یہ ہے کہ ایک آدمی بیان کرتا ہے باقی ساتھی آرام کرتے ہیں حالانکہ ان کے ذمہیں دو کام ہیں مجمع کو جمع کرنا اور اس بات کرنے والے کے پاس بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا یہ دو کامی کے ذمہیں ہیں ایک آدمی بیان کریں تو باقی ساتھی اس کی مدد کریں یہاں تک حکم ہے کہ جب تم کسی مردے کو دفن کر دو تو اتنی دیر اس کے قبر پر کھڑے رہو جتنی دیر میں ایک اونٹ کو زبا کر کے اس کا گوشت بنا کر تقسیم کیا جاتا ہے اللہ کیوں کہ اس سوال سے سوال جواب ہو رہے ہیں یہ ہی بتایا کہ وہ ایک امجحال میں ہے اس کی مدد کرو باہر سے اللہ کریم تو میں نے ارز کیا کہ ہم ایک اجتماعی کام پر ہیں اور ہمارا سب کا ایک اجتماعی فکر ہے صحابہ کرام ان اعمال پر عبادت پر ذکر و تلاوت پر تحجید و رات کیا قیام پر یہاں تک کہ وضو بھی ایسا اجتماعی ہوتا تھا کہ صحابہ جب فتح مکہ کے موقع پر وضو کے لئے کھڑے ہوئے تو ابو سفیان یہ سمجھے کہ یہ ہم پر حملے کی تیاری ہوئی ہے مجھے کیا ہوتا ہے مجھے کچھ نہیں مجھے کچھ نہیں کہ یہ تو وضو کے لئے کھڑے ہوئے ہیں اچھا یہ وضو سے خبر آگئے ہو مجھے آپ سے ارز کرنا ہے یہ کہ ہمارے ساتھیوں کا اجتماعی عمال پر قائم رہنا اور اجتماعی عمال کو اجتماعی طور پر کرنا یہ اس ماحول میں آنے والوں کی ہدایت کا اصل جاریہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اجتماع ابو سفیان کو پہاڑ کے اوپر سے دکھلایا ہے دیکھا اجتماع ہوا جیس میں کیا حبت ہے ہم جتنے اجتماع کرتے ہیں تو ہماری سب کی نیتیں اور ہمارے سب کی ارادے اپنے ساتھیوں تک محدود ہیں میں نے کہا ہاں تھا اس مجمع سے میں نے کہا کہ جی تمہاری تعداد ہے تم اس پورے ملک کے ساری انسانیت کی ہدایت کے لئے کافی ہیں اگر تم ان کی ہدایت کے ارادہ کرو ہمارے سب کے اجتماعات میں پرانوں کے جوڑ ہو تو پرانوں تک ذہن محدود اور رومی اجتماع ہو تو تبلیغ والوں تک ذہن محدود حالکہ ہمارا اجتماع تو ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ ہے ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ ہے ہندہ نے اسلام قبول کیا پتہ مکہ کی رات کی عبادت کو دیکھا حالکہ اس کا دل اتنا سخت ہے قید حمزہ کے قریجوں کو اس نے مزید چبایا حالکہ ان کا قدر بخود برے شکل کا ہوا مصلح کیا گیا ناکان کٹے گئے اس سے مزید یہ کیا اس سے مزید کام یہ کیا کہ ان کے قریجوں کو چپایا لیکن یہ منظر کہ سارے صحابہ بیت اللہ میں اجتماعی طور پر شکل گزاری میں رات کو قیام کر رہے اور دو رہے تو اس کا بزویہ نے ہندہ تنہیں کہ اسلام قبول کر لیا تو بہت مقالب تھی کہ تنہیں نہیں دیکھا منظر جو میں نے دیکھا میں اس کو محسوس کر رہو اس پورے سفر میں کہ آیا ہمارے ساتھیوں کی فکریں ان کے عملے تک محدود ہیں یا ان کے اپنے خیال کے لوگوں تک محدود ہیں یا ان کی اجتماعات میں فکریں ساری پورے ملک میں بسنے والے تمام مرد و عورت اور تمام ہر مذہب کے لوگ لوگ کی ہدایت کی فکر پر یہ جمع ہوئے اگر یہ ہمارا فکر ہوتا میں کہتا ہوں یہ اجتماع اس ملک کی ہدایت کا بنیادی سبب بنتا بات کے اثرات جتنے ہی پہنچاتے ہیں جتنے تنہائی کی دعاوں کے اثرات پہنچاتے ہیں میں نے یہ بات اس لئے ارز کی ہے کہ ہم کسی پروگرام کے تحت نہیں آئے ہیں اور ہم کسی پروگرام کے تحت نہیں چل رہے ہیں کہ تو ایک پروگرام مناو بلکہ ہمارے ہر ساتھی کا ایک غم ہو ایک فکر ہو اور تحجد ہو اور اللہ تعالی سے ان اجتماعات کے ذریعے ساری انسانیت کے لئے کوئی فیصلہ کروانا ہو ورنہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک پروگرام سا بن گیا اور ہم اس پروگرام کے پابند ہو گئے بس ہماری دعاوں میں اس ملک کے اغیار کی ہدایت کا کتنا حصہ ہے میں بھی پوچھتا ہوں اللہ تعالی اس شکل میں ان عماموں میں اس حلیے میں ہمیں یہاں جمع کر رہے ہیں ہماری نظر اور فکر وہ ہماری اپنی تحریک تنظیم تک محدود نہ رہے یہ دعوت نہیں ہے دعوت یہ ہے کہ یہ کام ہر ایک ہی ریاض کے ذریعہ بنے یہ دعوت ہے اس پینی میں نے ارز کیا کہ ہم سب مقامی ہیں یا ساتھ آئے ہیں یا اس ملکوں سے آئے ہیں ہمارا سب کا ایک فکر ہو سب کا حالات اور فتنے اور بدردر کی باتیں اس طرف تو کوئی توجہ ہی نہیں یہ ہم سے متعلق ہی نہیں ہے ہم سے کچھ متعلق ہی نہیں ہے ہم سے متعلق کام ہے اور کام ہی ہر سوال کے جواب ہے جو بات کے جواب بات سے دے گا اس کی باتیں ختم نہیں آنگی راتیں ختم ہو جائے گی باتیں ختم نہیں ہوں گی راتیں ختم ہوں گی باتیں ختم نہیں ہوں گی ہمارا موضوع کام ہے مگر کام پیش کرو گے تو لوگ تمہارے ساتھ کام میں لگیں گے اور باتوں میں لگو گے تو لوگ تمہارے ساتھ باتوں میں لگیں گے اس لئے یہ درخواست ہے سب سے اور جہاں بھی اجتماع ہے وہاں ہمارے ساتھی گشت کر کے مجمع کو جھوڑیں موبائلوں سے نہیں میں گیا مکہ مکرمہ ماسا جی کہنا ہے کہ ہم جوڑ رکھنا چاہتے ہیں میں نے کہا کب رکھو گے کل میں نے کہا کل تک کیسے جمع کرلو گے کہ ہم خبر کردیں ہم نے کہا تمہارے تم تم جوہے جوال سے جمع کرو گے جوالات سے جمع نہیں کرو گے بے شک کہیں جوال کرو گے جوال بے شک اس لئے اپنی درخواست دیا ہے کہ ہاں آس پاس کے علاقوں میں جہاں جہاں مسلمان ہیں یہاں گشت جماعت بنا دو مجمع جماعت بن کر بشت کر لے مجمع جہاں مسلمان کرانے ہیں ہاں کیونکہ خبر کر کے بلانا نہیں ہے ہمارے یہاں ہمارے یہاں جا کر دعوت دینا ہے دعوت دے کر لانا اور چیز ہے خبر کر کے بلانا اور چیز ہے یہ اپنے والوں کے طریقے ہیں آس پاس کی جو الہاقے والے آنے والے ہیں ان سے بھی کہو کہ وہ اپنے یہاں گشت کرتے ہوئے آئیں صرف اکیل کرنا آجائیں اپنے یہاں گشت کرتے ہوئے آئیں اگر گشت کرتے ہوئے آئیں گے تو ان کے بعد ان کے لئے محصر ہوگی ٹھیک ہے انشاءاللہ جب آپ چاہتے ہوگی تو ان کے بعد ان کو بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے جب آپ چاہتے ہوگے بیان کا ترجمہ واسی ہوگا ہے بہتا ہے سبجھے انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے انگلے بیانہ ہیں مگر کبھا مگر کبھا اللہ موسیقی 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 دیکھ سکر اسے نکلیں گے اتنا راستہ خالی ہوگا اگر دو بان تے پہلے نکلے وہی مصرحات نحضر کا بان ہو جائے 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 موسیقی